موسیقی پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کی جانب سے تیرہ مئی انیس سو اٹھ سٹھ کو زیاؤلک کے فوجی مارشاللہ کے دور میں صحافیوں کو کوڑے مارنے کی دھی گئی سزا کے دن کو یوم عظم کے طور پر منانے کے اعلان پر سکھر یونین آف جنرلسٹ کے زیر احتمام سکھر ریجن کے مختلف شہروں گھوٹکی، خیرپور، پنو آکل، روڑی، کندھرا، سہلے پاٹے، گمبٹ، نوشور و فروز، کمبش، کارپور، جھکمبات اور کشمور کندھ کوڑ میں صحافیوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے سکھر پریس کلب میں پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کے نائب صدر لالا آسد پتھان کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں ممبران ایفیسی آصف زہیر لہودی امداد بوزدار سکھر پریس کلب کے صدر نصر اللہ وسیر جنرلن سیکیئرڈی آصر فاروقی سکھر یونین آف جنرلسٹ کے صدر سلیم سہتو جنرلن سیکیئرڈی جاوے جتوئی صحف ماں کے مرکزی عددار لالا شہباز پتھان سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر صحافی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ زیاؤلحق نے طاقت کے زور پر ملک میں جمہوریت کی بسوات لپیٹی اور اظہار رائے کی آزادی کو دبانا چاہا اسی سلسلے میں عامر حکمران نے مائی 1978 کو صحافیوں کو کوڑے مارنے کی سزا دی صحافیوں کو ملنے والی اس سزا نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے چلنے والی تحریک کی شروعات کی صحافی ڈکٹیٹر زیاؤلحق کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اس موقع پر بہن پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ اور اس کی زیلی تنظیم ملک میں جمہوریت کے استقام اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے بروقت پوشا ہے جبکہ عامریت اور غیر جمہوری قوتوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوئی ہے ریپورٹ یار محمد سمرو وطن نیوز سکھر